سوال کیا گیا کہ کیا بلی پالنا اور اس کی خرید و فروغ کرنا جائز ہے یا نہیں دیکھئے بلی پالنے کے سلسلے میں تمام ایمہ متفق ہیں کہ بلی پالنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آدمی بلی پالتا ہے اور اس کے حقوق ادا کرتا ہے اس کو وقت پہ کھانا کھلاتا ہے اس کو وقت پہ پانی پلاتا ہے اس کی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو بلی پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بالکل جائز ہے لیکن بلی کی خرید و فروغ کے سلسلے میں ایمہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے بعض ایمہ اضباط کے قائل ہیں کہ بلی کی خرید و فروغ جائز نہیں ہے بلی پالی تو جا سکتی ہے لیکن خریدی اور بیچی نہیں جا سکتی یعنی حدیعہ دے سکتے ہیں اور بلی حدیعہ لے سکتے ہیں کسی نے بلی رکھی ہوئی ہے تو اس سے ہم بلی لے سکتے ہیں اور اپنی بلی کسی کو فریمی دے سکتے ہیں اس کی خرید و فروغ نہیں کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حدیث ملتی ہے اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ملتی ہے حضرت عبو زبیر رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کتے اور بلی کی خرید و فروغ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈانٹا تو اس حدیث کی بنا کے اوپر ائمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دوسری حدیث ہم دلیل دیتے ہیں وہ ابودعود و ترمیزی کی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلی کی قیمت سے منع فرمایا تو اس حدیث کو بھی وہ دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتے اور بلی کی قیمت لینا بھی جائز نہیں ہے لیکن بعض ائمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات یا تو اسلام کے شروعات کی ہے شروع وقت کی ہے جب بلی کو نجس گمان کیا جاتا تھا یہ جب کی بات ہے لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر میں آنے جانے والی بتایا تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ شروع کی بات ہوگی بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی اجازت دی تو پھر اس کی خرید و فروغ بھی جائز ہے دوسرا وہ ان احادیث پہ قیاس کرتے ہیں کہ جب بلی وحشی بن جائے تو پھر اس کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے لیکن اگر بلی وحشی نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اس حال کے اندر بلی کو خریدنا اور بیچنا جائز ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی